بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم میں ارسلان خالد پروگرام دارالافتا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے کو ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس ماہ میں ہم نیکیاں سمیڑتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں اور یہ مہینہ رحمتوں کا برکتوں کا آسانیوں کا اور ایک دوسرے کو مدعو کرنے کا ہے جس سے انسان میں ایک دوسرے میں بہن بھائیوں میں محبت پیار اثار بڑھتا ہے اسی سلسلے میں جب ہم نیکی کرتے ہیں ہم آسانی کرتے ہیں تو اس نیکی اور آسانی کرنے سے ہمیں تسکین پہنچتی ہے اس تسکین کو فیل کرنا اس تسکین پہ خوش ہونا یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی اہم بات ہے اور اگر ہم نے نیکی کرنی ہے تو اس نیکی کو آیا کہ وہ نیکی ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں تعلیمات کی ضرورت ہے یہ تعلیمات ہمیں صرف ہمارے مفتی صاحبان سے مل سکتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں دین کو سمجھنے میں ساتھ دیتے ہیں اسی سلسلے میں آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مفتی تشریف فرما ہے ان کا نام ہے مفتی عبدالعزیز بٹ صاحب مفتی عبدالعزیز صاحب جو ان سے ہیں یہ ماشاءاللہ جامعہ سلفیاں میں عرصہ دس سال سے پڑھا رہے ہیں یہ وہاں پہ مدرس ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب اپنے جامعہ سلفیاں میں ایزا فتوہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں ہم اپنے اس پروگرام کے حوالے سے مفتی صاحب سے ڈسکشن کریں گے سوال جواب کریں گے اور ان سوال جواب سے ڈسکشن سے انشاءاللہ ہمیں تو ہوگی لیکن انشاءاللہ ہمارے حاضرین کو ہمارے ناظرین کو اور جتنی بھی آڈینس ہیں ان کو بھی افادیت حاصل ہوگی آئیں ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے جو چیز ہے that is a fast rosa روزے کی افادیت کیا ہے روزے کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا علم شیئر کریں تو ہم اپنی آڈینس کو بھی بتائیں کہ کیا بہتری ہے روزے کے مسائل کی ہیں روزہ رکھنا نہ رکھنا کس کو چھوٹ ہے کس کو چھوٹ نہیں ہے تو اس کونسپٹ کو اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے آج تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ افادیت ہوگی اور ہمارے ناظرین بھی اس چیز سے بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ محسوس صاحب پہلا تو میرا question یہ ہے آپ سے کہ اگر آپ ہمیں clarify کر دیں اس چیز پر کہ روزہ کیا ہے تو روزہ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا روزہ جو ہے وہ عربی زمان میں سیام کو کہتے ہیں سوم جیسے آپ اکثر سنتے ہیں پڑھ لیتے ہیں رمضان ماہ سیام جی تو دغوی اعتبار سے سوم یا سیام عربی زمان میں کہتے ہیں رکی ہوئی چیز کو ٹھہری ہوئی چیز کو ٹھیک مثلا وہ گوڑے جو باندھیے جاتے ہیں عربی زمان میں استبل میں انہیں سائم یا سیام بھی کہہ لیا جاتا ہے ٹھیک تو وہ رک جاتے ہیں ان جگہ پہ نا وہ ہلتے نہیں ہیں وہاں سے صحیح تو گویا سیام کا مطلب شریع اعتبار سے یہ ہو گیا کہ آپ اللہ رب العالمی کے حکم سے عرب عابطاب تک مخصوص چیزوں سے رک جاتے ہیں جو حرام نہیں بلکہ حلال بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ حرام سے تو آپ نے ویسے دی دی بلکل ہر وقت اجتناب کرنا ہے ایسی ہے لیکن رمضان میں یا سیام کے اعتبار سے آپ اس میں رک لوگ لیتے ہیں اپنے آپ کو اور وہ بھی اللہ کے حکم سے روگ لیتے ہیں اللہ کے حکم سے روگتے ہیں لوگوں کے سامنے بھی روگتے ہیں بے شک ایسی یعنی کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ روزہ نبھائیں لیکن الگ ہو کر آپ اس کو توڑ دے نہیں وہ لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہیں لوگوں کے نہ سامنے ہوتے ہوئے بھی ویسے ہی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اس چیز کو ہم تقویٰ کہہ سکتے ہیں تربیت کہہ سکتے ہیں روحانیت کہہ سکتے ہیں جس آیت میں روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہے نا اس میں روزے کا مقصر بتایا گیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف آجائے تقویٰ آجائے تقویٰ کی مختلف شہابہ اکرام رضی اللہ تعریفات کی ہیں تعبئین نے کی ہیں مقصر معنوں میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہیں وہ کر لیں جس سے اللہ تعالیٰ باز کرے منع کرے اس سے بعد آجائیں اٹمینز کہ پرہیزگاری ہے آپ کہہ لیں اس کو پرہیزگاری ہے آپ اگر اکیلے میں بھی ہیں تو آپ نہ پانی پیتے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کو سنسیر میننگ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے بے شک اور جب یہ آپ کے اندر یہ فکر پیدا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر آپ کو یہ لگانے کی ضرور پیدا ہے یہ بڑے کی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے ماشاء اللہ یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے بہت بڑی بات کی اور یہ اگر آپ کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے کہتا ہے خیر اللہ خیر صحیح بات لیکن جہاں کیمرے کی آنکھ کڑا اور وہاں لوگ ایسے ڈرتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی جو ہے وہ ڈباکہ ہو جانا ہے کوئی حرکتی تو بہنچال آ جانا ہے اس لیے کہ وہاں پر فوری طور پر گریت کا خطشہ ہے بلکہ ایزا قوم ایزا معاشرہ مفضل صاحب ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں ہی نہیں بلکہ ایدر ڈیز میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ ہمارے باقی معاملات بھی دنیاوی بھی دینی بھی سب بطر ہو جائیں گے انشاءاللہ یاد ہے نا وہ جو بچی تھی وہ دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی مرے فاروق سن رہے تھے والدہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا کونسا عمر دیکھ رہا ہے سو رہا ہے اسے کہا اممہ جی عمر تو نہیں دیکھ رہا عمر تو نہیں سنتا عمر کا رب تو سنتا اور دیکھتا ہے بے شک بے شک گوالن ہے دودھ بیشنے والی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات درست ہوں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس کو اپنی بہو بنایا بعد میں ماشاءاللہ اٹمینز کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے تو انسان کی نیت اچھی ہوگی تو وہ ڈریکٹ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو تو الحمدللہ اس سے معاملات خودی سیدھے ہو جاتے ہیں اگر ہم بات کریں رمضان کے حوالے سے کہ کون کون سے لوگ ہیں مخصص صاحب جن کو روزے سے چھوٹ دی گئی ہے تو اگر آپ اس کو پر تھوڑی سی روشن ڈالیں تو آپ اس کو پر ہمیں کیا سجیز کرتے ہیں ویسے شریعت جو ہے وہ الحمدللہ بہت ہماری آسان اور نرم ہے ٹھیک ہے خصوصا روزے میں ہمارے لئے اللہ رب العالمین نے بہت ہی مہربانیاں اور شفقتیں کی ہیں پہلی اموتوں کی آپ کتابیں پڑے یہودیوں کی اسحائیوں کی آپ کو چالیس روزے ملیں گے ہم اور ان کے روزے کا شدور بیٹ اف ہے اچھا عشاء سے تک انہوں نے رہنا ہوتا تھا موکہ بیاسا اور ان کے لیمٹ اتھا تھے کہ سونے سے پہلے پہلے جو کھانا کھالو اس کے بعد نہیں یعنی کہ انہوں میں سہر کا کنسپٹ نہیں ہے ہے ضرور لیکن ہے بڑا مشکل مشکل ڈیفیکلٹ کر دیا کہ اگر آپ سو گئے بس ختم نید آگئی سو گئے بس سید نہیں کرنے اس کے بعد ہمیں اکی آرام سے کھالو فیلو سوڑو بھی اٹھ کے کھالو الحمدلی اس طرح آپ یہ جائے نا پندادن خان للہ راجع شوق کا جو مندر ہے ہندو کتاب انہوں نے بھی آپ کو ملے گا جو بھدو مات ہے جن مجھے میں ملتا ہے اتنے یہ لوگ بوکے پیاسے رہتے تھے مہینوں مہینوں رہ کے بوکے پیاسے مری جاتے تھے وہاں آج ان کی ہڈیاں ہڈیوں کی نشان دہکی جاتے کہاں آشوک کے مندر کے سامنے میں نے وہ غارے دیکھی ہیں یہاں ہزاروں سال پہلے ان کے پندادیاں ان کے جو پادری ٹائپ لوگ تھے وہاں آکے دونی روما کے بیٹھ جاتے تھے اور بس اسی طرح مرنا ہی ہے بس ہمارے لئے جو حکم دیئے گئے ہیں کہ جو چھوٹ دی گئی ہے اور اس کے حوالے سے رخصتیں سب سے پہلے یہ دیکھنے الحمدللہ ٹائم شارٹ کر دیا طلوع فجر سے مغرب تک ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وسال سے منع کر دیا کہ مسلسل تم نے بوکھانی رہنا اس کو جہاں وہ حرام تک علماء نے لکھا ہے بعض دفعہ اگر وہ صحت کے لئے نقصان دے ہو جائے تو حرام ہے اور اسی طرح جو ہے وہ شباشی کی عادت دے دی میگمات کے ساتھ یہ رخصتیں ہیں جو ہمیں ویسے دے دی گئی ہیں ہر ایک کے لئے کچھ رخصتیں ہیں جو مختلف مواقع پر ہوتی جیسے مسافر ہے ٹھیک اس کو ہم تین مقامات پر لے کے آتے ہیں مسافر اس کو تین طرح کے حکامات ہے روزے کے لئے پہلا مسافر ہے اس کی روزہ رکھنا بہتر ہے جائز ہے جائز ہے کہ روزہ رکھ لیں وہ شخص ہے جو مستقل نفلی روزے رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے روزہ مشکل نہیں ہوتا اس نے پہلی وہ بھوک پیاس پرداش کی ہوتی ہے وہ پہلے سے ایک تربیت یہ عمل سے گزرا ہوتا ہے پریکٹس ہے اس کی پریکٹس ہے دوسرا بندہ جس کے لئے افضل ہے روزہ چھوڑ دیں روزہ چھوڑنے کا اس کو سواب ملے گا مسافر کی آتے ہیں مسافر وہ جس نے کبھی پہلے نفلی روزے نہیں رکھیں وہ چھوڑ دیں اس کو سواب ملے گا ٹھیک تیسرا وہ بندہ جس کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے وہ مسافر ہے جس کی روزہ رکھنے کے دوران طبیعت غراب ہو جائے اور وہ روزہ نبانے کی کوشش کرتا ہے اس کا روزہ صحیح نہیں ہے اس کو تنوایا جائے گا سبردستی اس کو رخصت اس سے فائدہ اٹھائے ان اللہ یحبو انتو اتا رخصا اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند آتی ہے بندہ اللہ کی رخصتوں پر عمل کریں جب اللہ تعالیٰ ایک سہولت دے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں چھوٹا سفر ہے بڑا سفر ہے ہوائی جہاز کا سفر ہے ٹرین کا سفر ہے مطمئنہ رب العالمین نے آپ کو ایک سہولت دے دی ہے آپ اس سے وہ فائدہ اٹھائیں اور یہاں ایک اور چیز کا میں اضافہ کروں تو ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے چاست دانبی ایک سور بول لیتے ہیں جب پکست سے پہلے انتخابات کا کوئی شور ہوتا ہے کہتے تھوڑا سا وقت رہ گیا جی اثر کے وقت روزہ توڑنے ہیں جس کے آج کل آپ سنتی ہوگی کچھ کہتے ہیں لو جی سال دیڑ سال رہ گیا اثر کی کوئی روزہ توڑنا ہمارے ہنے یار اثر اثر کا وقت ہو گیا میں نبائی لیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے روزہ اثر کے بعد دروائے تھے اگر انہیں پرابلم فیس کرنا پڑتا سفر میں تھے گرمی بڑی تھی گرمی کی شدت بڑی تھی رٹالوں کے گرمے اگر ہم آپ کی بات میں کچھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسافر یا مسافت سے اگر ہم بات کریں تو ڈسٹنس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ کتنے ڈسٹنس کو ہم مسافت میں لے کے آئیں گے اور اس ڈسٹنس کو مسافت میں نہیں لے کے آئیں گے وہ آپ کیسے بیان کریں گے جیسے یہاں سے اگر ڈسٹنس لاہور تک ہے اور اگر ایک ڈسٹنس ہمارا بلکل نہیں کوئی ماری ڈیسٹینشن ہے تو مسافت کو آپ کیسے کلیر کریں گے مسافر کو اس طرح زیادہ معقول اور مناسی معلوم ہوتا ہے زیادہ مناسی پہ بائی پاس کراس کر جانا جیسے ہی آپ نے اپنے شہر کی حدود کراس کر لی ٹول پلازا کراس کر لی یا آپ مسافر ہوگے صحیح یہ تو بڑی کلیر بات آپ نے کر دی اللہ کی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذو الحلافہ پہ جا کے کسر پڑی تھی مدینہ ذو الحلافہ مدینہ کا بائی پاس ہے صحیح کچھ میل دور ہے زیادہ دور بھی نہیں مدینہ ویسی چھوٹا سا ملکل اگر آپ گئے ہو تو آپ کو دیکھا چھوٹا سا مدینہ مدینہ چند آدھے گھنٹے میں گوم لیتا سارا تو اللہ کی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر مدینہ طیبہ میں چار رکات پڑھے اب حج کیا اور ذو الحلافہ پہنچ کر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اثر کی دو رکات ادا کی اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ زیادہ مناسی ورماکول یہی ہے کہ آپ جیسے ہی بائی پاس کراس کر لیں آپ ایک مسافر کی اگر محفید صاحب ہم پرسنٹو پرسنٹ اس روزے کو لے کے چلیں اگر ہم صرف حاملہ عورتوں کی پرگننٹ وومنز کی بات کرتے ہیں تو آیا کہ کیا ان کے اوپر اپلیکیبلٹی ہے روزے کی کیا وہ روزہ رکھیں گی یا نہیں رکھیں گی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اچھا پہلے یہ بات بڑی ایک سمجھنے والی ہے کہ جو مدارس کا دینی نظام تھا پہلے تعلیمی نظام ایڈیوکیشنل سسٹم تھا اس میں بیاک وقت وہاں تیب بھی پڑھائی جاتی تھے میاں کے وقت سارے علوم پڑھائے جاتے تھے یہ بڑے بڑے دور رازی پولیسینہ یہ فورابی کندی یہ مدارس سے پڑھے ہیں سارے جو جس فن میں ماہر ہوتا تھا اس میں نکل جاتا تھا آپ اکثر تاریخ میں پڑھیں گے کتابوں میں کے علماء حکمت کی دکان کرتے تھے آج بھی آپ دیکھیں کہ حکیم بھی ساتھ ہوتے ہیں مسجد کے ساتھ گاؤں میں چلے جا چھوٹی سی دکان بنائی ہوتی ہیں تو اس وقت تو یہ مسائد علماء تیہ کر لیتے تھے اب جو اس طرح کے معاملات ہیں ایک فتوے کی حیثیت سے لوگ رجوع کرتے ہیں ہماری طرف ایک اچھے مفتی کا فرض بنتا ہے جب تک وہ اتباہ سے مشورہ نہ کر لے ڈاکٹر حضرات سے مشورہ نہ کر لے اور ان کے فتوہ ہون کا چلے گا یہاں فتوہ ہمارا نہیں چلے گا یہاں فتوہ ڈاکٹر اتباہ کا چلنا یعنی کہ ریکمینڈیشن آف دی جو ڈاکٹر ہے وہ زیادہ ادھر پریارٹی بیس ہوگی ہم اگر ہم سے کوئی پوچھیں جو اگر وہ مسرد معلومات پہلے جا کے آپ جا کے عطیب با سے پوچھیں گے آپ اس بارے کے اندر اگر عرب کی کتابیں پڑھیں ان کے فتوہ جات پڑھیں وہاں وہ ساتھ ایڈ کرتے ہیں حکم لگانے سے پہلے کہ فناہ ہسپیٹل میں ہم نے یہ سوال نمہ بیجا تھا انہوں نے ہمیں یہ مضاحت کی تو ہم یہ کر رہے ہیں تو جو حاملہ عورت ہے اس کو بھی اسی زیمن میں لے کر آئیں گے وہ ہم سے مشورہ کرنے کی بجائے اس کے لئے بہتر ہے کہ اپنی ڈاکٹر سے مشورہ کریں جی جی بلکل ان سے مشورہ کریں ان سے پوچھیں کہ میرے بچے کی گروت پہ اثر تو نہیں کیونکہ وہ اللہ رب العالمی کے ایک نظام ہے جب عورت حاملہ ہوتی ہے حیز کا خون آنا بند ہو جاتا ہے اب عطبہ ہی کہتے ہیں حیز کا خون جو ہوتا ہے وہ اس کی نالی جو بچہ جب چار مینے کھو تھا اس کے موہ میں لگ جاتی ہے جا کر وہ خون اس کی غذا ہے اور عورت کا وہ خون کب بند ہے جب وہ کھاتی ہے اگر تو اپنیدائی ایام کا حمل ہے اس وقت تو سمجھ آتی ہے ابھی وہ روح پھوکی نہیں گئی بچے کا جسم نہیں نشور ماں پا رہا تب تو اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو ڈاکٹر سے فیصلہ کریں یا ڈاکٹر یہاں تک کہہ دے کہ پہلے ہی دن سے بچے کی سچویشن نہ دوک ہے اب ماشیلہ مشینیں بہت آگئی ہیں بچے کے فلان چیز پہ سو گا بکھا پہتے رہنے سے تو ایسی عورت کو روضہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کے شوہر کو چاہیے زبردستی روضہ تو روائے صحیح ڈاکٹر کی ہدایات کی روشتی نہیں ہے بلکہ مفید صاحب اگر میں اس میں پھر آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں اگر ہم اس میں دیکھیں کہ پرگنٹ ہومن ہے اور اس نے روزے نہیں رکھے تو کیا اس کی قضاء جونسی ہے اسی طرح ہی دینی ہوگی جیسے عام روزہ ہم نہ رکھنے کی دیتے ہیں وہ اپنے اسی پیریڈ سے 30 ڈیز کے روزے مسلسل رکھے گی یا with the passage of time تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے تیس پورے کر لے اس کے بارے میں آپ کیا کیا گئیں اس کو اجازت ہے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ لیں صحیح ضائع شاہ رفضہ تو انہوں نے کہا کہ میں اگلے سال شامان میں روزوں بھی قضاء دیتی تھی یعنی کسی نے پوچھا کیوں کہتے آپ لے ساتھ اسلام کے ساتھ نہ مصروفیت ہوتی تھی گریلوں کام ہوتے تھے وقت نہیں ملتا تھا بہت سوقات اس لیے بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے خاون سے مشورہ کر لے اور اس کے علم میں ایک نفعہ لے کہ آج میں نے روزہ رکھنا ہے یہ بہت اچھی بات بلکہ صحیح ہے بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ویسے بھی جیسے کہتے ہیں کہ اپنے نفعی روزے جو ان سے رکھنا ہے تو اپنے خاون کو اپنے کانفیڈنس میں لینا ہے اور اس کی اجازت سے رکھنا ہے یہاں ہم اجازت نہیں لے کہ یہ فرض ہے لیکن ہم کہیں گے بتا کے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ملکہ کانفیڈنس میں لینا ہے اعتماد میں لینا ہے بلکہ بلکہ ہمارے اکثر عزیز صاحب یہ مفتی صاحب آتا ہے ایشو کہ جو لوگ انہیلر یوز کرتے ہیں کیا آیا کہ دیورنگ دا روزہ یا آپ انہیں روزہ کے دورانیے میں ہیں سہری کے بعد سے لے کے افتاری کے ٹائم تک آپ انہیلر کا یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں انہیلر کا جو ہے نا وہ باپ قسم کی ایک چیز ہے ٹھیک ہے اور جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ گیس بندگنا فیپڑوں کو ذرا نشو نمہ دیتی ہے اس کو ذرا تنوان ہے تاکہ سانس بہت آسانی آجائے یہ دمیں وغیرہ کے بیچارے استعمال کرتے ہیں جب سانس میں دکت ہوتی ہے فیپڑے صحیح کام کرے پھر ہی سانس صحیح آتا ہے تو اس لئے انہیلر کو استعمال کیا باپ قسم کیا جاتی ہے اور وہ فیپڑوں کو ذرا اس کی تیز کرتی ہے جس کی وجہ سے سانس ذرا بہتر ہو جاتا ہے چونکہ اس کا تعلق میدے کے ساتھ نہیں ہے روزہ خراب ہوتا ہے جب کچھ چیز کھانے پینے والی جائے اور وہ میدے کے اندر جائے یا حلق کے اندر جائے یہ باپ بن کے اڑ جاتی ہے فرنہوں نے سیدھی فیپڑے پہ جاگے لگ جاتی ہے یہ نہ حلق میں جا رہی ہے اور نہ یہ میدے کے اندر جا رہی ہے اس لئے اس کا استعمال بغیر کسی دکت اور پریشانی کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس سے ریلیونٹ کرتی ایک اور چیز کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہم میں نام بھی منشن کر دیتا ہوں جیسے زائینو سین ہے یہ اکثر جن کو نوز کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں یہ لائکہ لیکورڈ ہے تو اس کو استعمال کرنا دیورنگ روزہ کیا آیا کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح اور اسی طرح آئی ڈروپس بھی ہیں آپ کے تو آپ اس کے بارے میں کیا سجیس کرتے ہیں درافٹس ہیں وہ تین طرح کے ہیں ناک کے کان کے اور گلے کے گلا میں نے کہا دیا ناک کان اور آنک تو آنکھ اور کان میں تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ناک اور آنکھ اور کان آنکھ اور کان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج ان کی نالی حلق کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے ٹھیک کیونکہ آپ کان کے اندر یا آنک کے در ڈرافٹس دالیں گے آپ کو کروہٹ محسوس نہیں ہوگی اس کی اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ناک کے لئے عطیبہ کہتے ہیں وہی میں کہا رہے ہیں یہ ڈاکٹر ادراد بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر ادراد بتاتے ہیں کہ ناک کی نالی ایک ڈریکٹ میدے کے ساتھ اٹائچ ہے اور جیسی آپ ناک میں وہ کترات ڈالتے ہیں وہ سیدھا حلق میں جا کے گرتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے لہذا اُس کی موانیت ہے آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ستنی ہوایت ہے آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب تمہیں ناک میں پانی چڑھانا خوب اچھی طرح ناک میں پانی چڑھانا ہے لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا کیونکہ وہ اس کا تعلق آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بتا چاہے آپ نے چندو سال پہلے فرما دیا کہ ناک میں پانی روزے کی حالت میں اوپر نہیں لے کے جانا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ناک میں درافت رجائے تھا پھر اوپر ناک ویسے کرنی پڑتی ہے اس لیے اس کا استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں ہے اور اگر ہم بات کریں دورانے روزہ کیا ہمیں انجیکشن لگانے کی اسلامی طور پر اجازت ہے یا لگوانے کی جونسا بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اس کے لیے کیا حکم ہے اگر کوئی اڈلٹ ہے بڑا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے تو وہ آپ کیا سجیس کرتے ہیں اسلام کے انجیکشن لگانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو ڈاکٹر یہاں اس کے کمپورڈرن میں لگاتا ہے اس کا تو بھی ہر ہے یا خود لگا لے دوسروں سے لگاتے ہیں عام طور پر تاکہ ناس جنا جو ہے وہ جندی پتہ چل جائے کہ ناس نہ لگ جائے انسولین کا جونس ہے وہ خود لگاتے ہیں اس کے بارے میں بھی میرے ذہن میں تھا تو اس وجہ سے میں نے آپ سے بات کی جو انجیکشن ہے نا یہ دو طرح کا ہے ایک ہے غزائی ایک ہے غیر غزائی ایک اس میں غزائی مواد ہوتا ہے آپ کو بتا ہے روزوں کے در کھانا بھی نہ منائیں کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں ہی قوٹ تک ان کے جسم میں نہیں جاتا وہ کرتے ہیں ساتھ ہی بیچاروں کو مہمتی ہوتی اور ساتھ ہی اٹھی کی اور سانہ بہ گیا اور مزیر کمزور ہو جاتے ہیں تقریف میں آتے ہیں ان کے لئے بھی ڈاکٹر حضرات میں کیا کیا ہوا ہے کہ ان کو ٹیکہ لگا دیتے ہیں غزائی ان کی جو ہے وہ پروٹین وہ پوری ہوتی رہتی ہیں اگر تو غزائی ٹیکہ ہے اور دوسرا ہے ویسے ہی جو جراسیم کچھ ٹیکے ہوتے ہیں ٹیکنس کے ٹیکے ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی روڈ ایکسر اس طرح کے ٹیکے ڈاکٹر حضرات وہ اس کو رہنمائی کر دیں کہ اس لئے غزائی مواد بلکل نہیں ہے ان کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹیک اگر ہم بات کرتے ہیں فرضیت کے حوالے سے روزہ فرض ہے نماز فرض ہے فرضیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بچوں کو آپ کیا ریکمنٹ کریں گے وہ کتنی عمری ہیں کتنی ایج کے ہوں تو وہ روزے رکھنے سٹارٹ کر دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ روزہ خوشائی ہوتی ہے بچوں کو بڑے احتمام سے ان کا پروٹوکل کیا جاتا ہے کہ آج اس نے ماشاءاللہ فرس روزہ رکھا ہے پہلا روزہ رکھا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے فرضیت بچوں کے حوالے سے روزے کی کیا ہے ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں وہ بچوں کی روزہ خوشائی کلیفت بڑا اچھا استعمال کیا آپ نے اور خوشی کا جو ایک ماحول سا پیدار رکھو بتایا جاتا ہے اس نے روزہ رکھا ہے بچوں کو بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے اپنے دوستوں میں بتاتا ہے میں نے روزہ رکھا مجھے یہ انام ملا تھا تو پہلی بات تو ہم اس کی تحسین کرتے ہیں یہ معاشرے میں بڑا شاندار عمل ہے یہ لوگ بڑا اچھا کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں لوگوں میں بڑی خیر ہے دینی اعتبار سے جو ہے وہ بہت خیر ہے ان لوگوں کے صحیح بات صحیح بات شاید کسی معاشرے میں ایسی ہو تو یہ تربیت کے لیے کرنا چاہیے لیکن یہ ضرور دیکھیں بچے کی صحت خراب نہ ہو بچے کی تربیت آپ اس طرح کریں کہ بچے سے روزہ رکھوا دیں سہری کروا دیں سہری کرنے کے بعد اس سے بچے کے لیے دکت اور تکلیف نہ بنے گو اور باقی بچے کے اوپر روزہ فرض ہے وہ بلوغت کے بعد ہی فرض ہے بچے کے اوپر جس بندے کے اوپر بھی احکامات فرض ہوتے ہیں وہ بلوغت کے بعد ہی ہوتے ہیں آپ نے ساتھ اسلام فرماتے ہیں رفی القلب و عن ثلاثی تین طرح کے لوگوں سے اللہ نے قلب اٹھا لیا فریشتہ کچھ نہیں لکھتا ان میں سے آپ فرماتے ہیں بچہ جب تک وہ بالک نہ ہو جائے بچہ بالک ہوگا بچی بالک ہوگی اس کے بعد ہی تربیت کے لیے آپ کر سکتے ہیں جب اس کے اندر بلوغت کے آثار نظر آ جائیں مثلا بلوغت کے جو آثار ہیں نین کے درے خاص قیفیت اور اس کے بعد داڑی موچ کے بال آ جانا یا زیر ناف بال آ جانا مغلوم بال آ جانا اسی طرح اس کی عمر پندرہ سال ہو جانا یہ بھی بلوغت کی علامت ہے چاہے اس کو خواب کی قیفیت یتنا ہو اس عمر میں چاہے اس کے داڑی موچ نہ آئے مختلف لیکن پندرہ سال کی عمر جو انسی ہو اس کو بالک ہمار کیا جائے گا بچی کی چار علامتیں ہیں بلوغت کی تین علامتیں یہی بچے والی ہیں تیسرا اس کے جو پیررز آتے ہیں ایامی مخصوصہ آ جائے چاہے وہ داس گیارہ بارہ پیرا سال کے اوپر بیاجہ اس کے اوپر یہ حکام فرض ہو جاتے ہیں تو یہ والدین کا فرض بنتا ہے اپنے بچے کی جو جسمانی کیفیات کی تبدیلی ہے اسے وہ اچھے طریقے سے دیکھے محسوس کرے بالدہ کا فرض بنتا ہے اپنی بچی کی جسمانی کیفیات اور ہارموز بدلتے ہیں نا ہارموز کے بدلنے سے وہ جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں ایسے ہی ان کو نوٹس کریں اور اگلی میں ایک اور چیز سے زیادہ کہوں گا والدین کا فرض ہے اسی معاملے میں پہلے ہوتا تھا کہ پہلے جسمانی بلوغت ہوتی تھی اس کے بعد ذہنی بلوغت ہوتی تھی جس پرفیتن دور میں ہم گزر رہے ہیں جو ایک میڈیا وار چل رہی ہے اس میں ذہنی بلوغت پہلے ہو جاتی ہے جسمانی بلوغت بعد میں ہوتی ہے اس لیے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے تاکہ بچے اچھے بھی رہیں سچے بھی رہیں دین کے اوپر بھی رہیں اور معاشرے کے اندر بھی ایک اچھے فرد بن کے اوپر انشاءاللہ اور بچوں کو اگر فرض کریں کہ کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے وہ اپنے ٹائملی تیس روزے پورے کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا ان کو بھی کذاب ایسی دینا پڑے گی جیسے ایڈلٹ پرسن کو دینی پڑتی ہے ان کے لئے کوئی ایسا مسئلہ ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہے اور جب بلوغت کے بعد فرض ہوں گے تو وہ ایسی ٹویٹ ہوں گے جیسے ہم ایڈلٹ لوگ ٹھیک ہوگی اگر مقصد صاحب ہم بات کرتے ہیں رمضان کے مہینے کی مبارک مہینہ ہے آسانیوں والا ہے الحمدللہ اس کے اندر سب سے زیادہ جونسی چیز دیکھی جاتی ہے وہ اشرے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے پہلا اشرہ دوسرا اشرہ تیسرا اشرہ اور انہوں نے ڈوائیڈ کی ہے کہ پہلا اشرہ جونسی ہے وہ کیا ہے رحمتوں کا ہے پھر نجات کا اشرہ ہے پھر کیا کہتے ہیں اسی طرح بخشش کا ہے بخشش کا ہے تو اس حوالے سے اگر آپ بتائیں اشرہ کیا ہے اور اشرے کو کیسے آپ بیان کریں گے وہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں اصلاح ایک مہینے میں تین اشرے کہے گئے ہیں دس 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 تین حصوں میں اسے تقسیم کر دیا اشرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب جیسا کہ آپ جانتے ہیں دس اردو میں پہلی دھائی داکہ دوسرا داکہ تیسرا داکہ فارسی وغیرہ اردو میں کہہ رہے تھے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک تو اس حدیث کو ہم دیکھیں کسی بھی حدیث کو فیض اس کے بارے میں حکم لگانے سے پہلے اس سے مسئلہ اخذ کرنے سے پہلے دو بنیادی طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو روایتاں پرکھا جائے کہ کیا یہ روایت جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے جو علماء نے جو قرآن و سنت سے اصول وضع کیے ہیں راویوں کے اعتبار سے اس پہ یہ پوری اترتی ہے اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کو درائیتاں پرکھنا عقل سلیم عقل نہیں عقل کے مطابق نہیں پرکھنا جو قرآن عقل کے مطابق پرکھیں گے وہ درہ دوسرے وے پہ نکل جاتے ہیں جو بسوقات گمرہی پر بھی چلا جاتا ہے اسی بھی حدیث کو پرکھنے کے دو طریقے ہیں جو مہدیسیم نے وضع کی ہے ایک روایتاں پرکھنا دوسرا درائیتاں روایتاں سنت کے اعتبار سے دیکھنے اس کو بیان کرنے والے یہ علم کے اندر کیسے تھے ان کا علمی مقام و مرتبہ کیسا تھا دوسرا درائیتاں پرکھنا میں نے عقل کیا عقل لفظ بھولا جا عقل سلیم کے مطابق وہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یہ روایت جو ہم اس سندن درست نہیں ہے یہ ضعیف ہے اگر ہم اس روایت سے قطع نظر کر کے رمضان کی جو فضیلت ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے رمضان کا پورا مہینہ ہی رحمتوں والا ہے بے شک پورا مہینہ ہی بھرکتوں والا ہے پورا مہینہ ہی جہنم سے عذاب والا نجات والا ہے جیسا کہ جہنم سے نجات کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں ہم کیوں اللہ کی رحمت کو تانگ کر رہے ہیں میں جب یہ کہہ دوں گا کہ فلانا دھاکہ جو ہے فلانا عشرہ وہ بخشش والا ہے تو وہ تو دس دن آگے نا بس پر وہ روایت درست نہیں ہے دوسری جانے میں کہ صحیح روایت ابن ماجہ کی ہمیں صحیح روایت ملتی ہے صحیح روایت ابن ماجہ میں اس میں آتا ہے کہ وہ ہر رات ایسا ہوتا ہے اس لئے انگرہ دیں برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہم اس کو ایک دس دن میں معصور کرتے ہیں تنگ اور قیر کرتے ہیں جب یہ حدیث وادے ہیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہری کھاؤ اس میں برکت ہے یہ پورا مہینہ برکتوں والا آگے ہیں الحمدللہ تو اس لئے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ لگی بندی چیزوں کی بجائے تھوڑا سا ایک تحقیق کی میدان میں اثر دینی چاہیے ہاں ایک دور ہوگا جب یہ سہولیات نہیں ہوں گی کامیابی ہوگی لوگوں کے پاس کتابیں نہیں تھیں یا علمی ذرائع اتنے زیادہ مجسر نہیں تھے اب الحمدللہ علمی ذرائع مجسر ہے انسان اگر تھوڑا سی کوشش کرے اور علماء خصوصاً وہ میند کرے تو انشاءاللہ وہ رہنمائی بدرست کر سکتے ہیں انشاءاللہ پیشہ کا آپ نے صحیح فرمایا آپ نے بہت سی باتوں کا بہت اچھا جواب دیا آپ نے ہمیں سیٹیسفائی کرنے کی کوشش کی اسلام کے تناظر میں کہ کیا بہتر ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اسی طرح اگر مفتی صاحب میں بات کروں کہ ایک پرسن ہے اس نے روزہ رکھا اور وہ الحمدللہ صبح سہر سے افتار تک روزے میں آئے لیکن اس نے نماز کی ادائیگی نہیں کی کیا آیا کہ روزہ اور نماز دونوں اکٹھے جز ہیں کیا روزہ دار کو نماز لازمی پڑھنی چاہیے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور اس کا روزہ ہے تو کیا آیا کہ اس کے بارے میں سواب ہوگا اور اس کے لئے کیا حکم ہے آپ کیا سجیست کرتے ہیں ایک بہت بڑا علمیہ ہے جی ہم نے بچپن میں جو بچپن بزارانہ اپنا اس میں ہم نے دیکھا کہ رمضان میں لوگوں کا مساجد کی جانتی پڑا رجوع ہو جاتا تھا مسجدوں میں تل درنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی ہے صحیح یقین مانے جو ہم نے اپنا بچپن دیکھا باہر تک صفی ہوتی تھی اب جیسے جیسے وقت گزرا ہے وہ کمزوری آئی ہے ایمان میں تو یہ مسئلے بھی صاحب نے آئی یہاں یہ بات یاد رکھیں ایک ہوتا ہے رمضان کے روزوں کا ادا ہو جانا ٹھیک ہے وہ فرض ادا ہو جانا ایک ہے اس کا سواب مل جانا ٹھیک ایسے بندے کو سواب تو لگتا کوئی نہیں ملنا ایک ہے اس کو سواب ملنا عمل کرنے کا سواب ملنا صحیح جیسے حدیث میں آتی ہے نا کہ جو بندہ نجومی کو آہات دکھاتا ہے یا نجومی کے پاس جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چالیس ان کی نماز قبول نہیں کرتے اب یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے پڑھنی ہی نہیں ہے یہ پڑھنی ہے اس نے سواب کوئی نہیں ملتا یہی کیسے تک میں نے چالیسے کبول ہونی نہیں یا جو اس طرح کے معاملہ جو یہ کرے گا اس کو یہ سواب ملے گا اس کا فرض ساکت ہو جاتا فرض اس نے ادا کرنا اس کو ایسے لطلہ ایسے ہی ایک بخشیش دے رہے ہیں کرم کر رہے ہیں اس کے اوپر صحیح تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بندہ بھی ابت و سواب سے تو بلکل محروم ہے جب وہ ایک بڑا کام نہیں کر رہا فرضیت ہے نماز کی فرضیت ہے جو جن میں پانچ دفعہ اس میں کوتائی کر رہا ہے تو پھر رمضان تو بلکل مہینے میں ایک دن کے لیے ایک رفعہ ہے مہینے میں سے سال میں ایک ماہ کے لیے ہے تو بعض علماء تو اس کے قائل ہیں عرب کے علماء ان کا تو شیخ حسین مہین رحمہ اللہ وغیرہ وہ تو کہتے ہیں اسے بندے کا روزہ ہے یہ نہیں کہ نماز اور روزے کی کمبلکشن دونوں کی کٹھی وہ ہونا ہی اور روزے کا حسن نماز کے ساتھ ہی ہے ایک 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 مسئلہ آتا ہے شریعت میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کے ایک ذہن ہونا ایک ہوتا ہے حالات کے مطابق فتوہ دینا اچھے اصولہ فقہ میں کہتے ہیں حالات و واقعات کے تنادر میں فتوہ میں تبدیلی شریعت میں تبدیلی نہیں کرنی فتوے میں تبدیلی کرنی شریعت کہتے ہیں تین تلا کے ایک ہوتی ہیں عمر فروق روی اللہ تعالی نے فتوے میں تبدیلی کی شریعت میں تبدیلی نہیں کی انہیں کہا تین تین ہوگی انہیں کہا تھا کہ چور کا ہاتھ جنگ کے دران نہیں کٹا جائے گا چور کا ہاتھ کٹنا انہیں کہا جنگ کے دران نہیں کٹا ایسے انہیں کئی اور لوگوں کو مسائل دیئے ہم بھی لوگوں کے ساتھ جب معاملات پہ جاری آر یہ کام کر لو یعنی کہ فتوہ شریعت اپنی جگہ پر احلات دیکھتے ہوئے چیز کو چینج کر دیا ایک 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 فتوے میں تبدیلی لیتا تاکہ جیسے بھی دوبارہ وہ وقت بہتر ہو جائے دوبارہ اسی مسئلے پہ آ جائے صحیح تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتوہ بڑا شامدر کے اہل حرب کے جو علاوہ ہے بظاہر میں یہ شدت نظر آتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنی جگہ مخصص صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن جیسے اگر کوئی آفس میں جاب کرتا ہے اس کا مالک اس کو اجازت نہیں دیتا ہے وہ روزے سے ہے لیکن اس نے نماز کی دائیگی نہیں کی ضروری تو نہیں کہ اس کا بہت بھی مسلمان ہے وہ مسلم کمیونٹی سے ہے آپ سمجھیں نہیں ایک بات جو حدیث ہے وہ بولی سمجھنے والی ہے جس طرح میں جا رہا تھا وہ حدیث ہے آپ نے سمجھتے ہیں ہر بے نماز کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ نے سمجھتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے صحیح یہ جو بے نمازی کی نا چار قسم ہیں بعض سے بات نہیں ہو تو میں عرض کر دیتا ہوں تفصیل اس لیے تاکہ بڑا مسئلہ کھل کے سامنے آجا کلیر ہو جائے کلیر ہو جائے بے نمازی چار قسم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بے نمازی وہ ہے جو سستی کا ارتکاب کرتا ہے صحیح پڑتا ہی نہیں ہے جب اس کو کہا جائے اچھا یارمہ پڑھوں گا شرمندگی کا اظہار کرتا ہے یہ کمزور ایمان والا ہے صحیح مسلمان یہ ہے کمزور ایمان والا نمبر دو مسلمان ہے جو کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے دو پڑھ لی تین چھوڑ دی تین پڑھ لی دو چھوڑ دی ایک پڑھ لی تین چھوڑ دی چار پڑھ لی ایک چھوڑ دی یہ اس سے اچھا مسلمان ہے اس نے کمزگام پڑھ لی دو ہے مسافر ہے یہ بھی تو تارک نمازی ہے یہ بھی تو نماز چھوڑنے والا ہی ہے لیکن جب موقع ملا پڑھ لے جس بندے کے اوپر جو شریعت تنقید کر دی بے نمازی کے اوپر جس کے بارے میں امام ابو نیفا رہی محلہ فرماتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو وہ بندہ ہے جو نماز کا انکاری ہے میں نے نماز نہیں پڑھ یہ تمہارے اپنے بنائے وے مسئلے ہیں شریعت میں نماز کا مطلب بخلاقیات ہے لوگوں کا اتعاون کرنا ہے یا وہ بندہ جو گھر میں آتا ہے آ کر کہتا ہے میں سونے لگا مجھے نماز کے لیے کوئی نہ جگائے یہ خطرناک جملے ہماری زبانوں سے ادا ہو جاتے ہیں یا مثلا جو بندہ ہے وہ دروازہ بند کر دے کانوں کی میری نینہ خراب ہو جائے کئی ازان سے نینہ خراب کر دیتے ہیں میرے ازان والے اس طرح کے بندے کو نامزد کرتے ہیں بے نمازی جو خطرناک جس کے بارے میں فقہہ کہتے ہیں کہ اس کو مسلمان قبرستان میں نفرن نہ کرو امام آمد وغیرہ فرماتے ہیں اس کی گردن اتار دو اس کو جیلوں میں ڈال دو اس کو یہ کر دو وہ بندہ ہے ہمارا بند سے تھوڑی سی نماز ان میں فرق کر لینا لیکن بات وہی ہے کہ عرب کے اندر وہ تقسیم کرتے نہیں عرب کے علماء سعودی عرب کے علماء وہ چاروں میں تقسیم نہیں کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے آپ یقین مانیں ساری کی ساری قوم نمازی ہے آپ یقین مانیں میں وہاں شہ سار رہا ہوں پوری قوم نمازی ہے جگہ جگہ پہ مسجد ہے بچے اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں دو دو تین سال کے بچے ان کو مسجدوں میں سلایا ہو ہمارے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے کہ عورتیں مسجدوں میں جائیں یا مسجدوں میں عورتوں کا کوئی پورشن بھی رکھنا ہے بلکہ بچوں کا پورشن رکھنا ہے کوئی کھیلنے کی جگہ بچے بھی اٹریکٹ ہو مسجد کی طرف کہ ہم نے جانا ہے یا کوئی ایسی جگہ بچوں کے لیے بھی بنی ہو میں اسی چیز سے آپ کو پتا رہا ہوں مسجد کے ساتھ دیکھ رہا ہے تاکہ بچے جو ان سے ہیں وہ موٹیویٹ ہوں کہ ہم نے مسجد جانا ہے نماز کے لیے ہمارے پاس یہ اقدامات نہیں ہیں اور سوچ بھی نہیں ہیں سوچ بھی نہیں ہیں سوچ ہو تو پھر بندہ قدم اٹھائے گا میں ذاتی طور پر اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ بے شکر یہ کہتے ہیں ایسے ملنے کا روزہ ہو جائے گا سواب نہیں ملے گا لیکن اس کو بتایا جائے تو یہی بتایا جائے کہ میں نماز کے بغیر فائدہ کوئی کیونکہ روزہ ہے تا تربیت کے لیے اس کو مسجد سے اور دین سے جوڑنے کے لیے وگر ویسے ہی رہ گیا ہے جیسا کہ آپ لحصہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑے ہیں پہلے سیلی پر فرمائے آمین دوسری پر فرمائے آمین تیسی پر فرمائے آمین تو سیحبہ نے پوچھا جی خیریہ تھا آپ نے تینوں سیلی پر آمین کہا وہاں جبریز میرے پاس آئے تھے اور نے کہا کہ وہ بندہ تباہ ہو برباد ہو گیا اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا جس کے ماباپ بڑے ہم کی خدمت کر کے جندر بھی لے سکا اور فرمایا وہ بندہ بھی تباہ ہو برباد اور بیڑا غرق اس کا ہو گیا جو رمضان کے روزیاتے بخشش کا سمان نہیں کر سکا اور تیسی صاحب فرمائے وہ بندہ بھی بیڑا غرق اس کا ہو گیا کہ میرا نام آتا ہے مجھ پہ دو دو سلام نہیں دیجتے لیکن آپ دیکھیں نا کہ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نمزان آیا ہے اس سے فائدہ بھی نہیں آنسل کر سکا پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس بندے کا بیڑا غرق ہو گیا صحیح کہہ رہے ہیں تو اس لئے ہم عمام کو میں کہا کرتا ہوں حقیم الصلاة کا ترجمہ کرتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے نماز پڑھیں پڑھیں یہ حکمران کا فریضہ ہے یہ وقت کے حاکم کا فریضہ ہے چاہے ہمیں عمدان خان صاحب کہیں زردارے صاحب نمازی صاحب یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی نمازیں پڑھائیں جساں بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم زبردستی لوگوں سے زکاةیں مصول کی تھی ابھی میں اسی ٹوپک کی طرف آ رہا تھا زکاة سے بات کرتے ہیں تو اکثر آپ نے سنی ہو گئے بات کہ جو انسا روزہ ہے وہ جسم کی زکاة ہے ایک روزہ دار ہے اس نے روزہ رکھا ہے نماز ادا کی ہے اپنے مسجد کو پروچ کی ہے اس نے الحمدللہ اس نے بڑا اچھا رمضان گزارا ہے اگر وہ زکاة کی ادایگی نہیں کرتا تو کیا اس کے لئے بہتری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اسے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو زکاة کی ادایگی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یا اس کو پورچنیٹ کر کے وہ آگے بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے کہ میں نیکس منت میں زکاة دے دوں گا یا ایسے جو بھی آپ کہنا چاہیے یا بتانا چاہیے ہمیں ایک روایت آتی اس بارے میں کہ روزہ جسم کی زکاة ہے اول تو روایت موضوع ہے درست نہیں ہے وہ خود ساختہ ہی ہے اس کا جو اصل جو معنی مفہوم میں سمجھا ہوں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں درست ہے تو باقی طبیعی اعتبار سے یہ واقعی درست ہے صحیح اس کے بے شمار فائدے ہیں بے شمار بیماریوں کا اللہ رب العالمین نے اس میں علاج رکھا ہوئے بلکہ ایک نوبل پرائز پیچھے کا جاپان کے سائنس دان کو ملا تھا اس نے ایک تحقیق کی تھی کہ اگر کوئی آدمی سال میں ایک دفعہ پچیس سے تیز زن مسلسل سولہ سے چودہ سے سولہ گھنٹے بوکھا پیاسا رہتا ہے یارہ مہیندوں میں اس کے جسم میں جتنے کینسل کے جو وائرس ہوتا سارا ختم ہو جاتا ہے صحیح اس نے پھر جب یہ تحقیق کی قدردانی ہوئی تو اس کو پتا چلا مزید دائرہ پھلایا تو یہ مسلمانوں میں کینسل کی شرط سب سے کام ہے پھر وہ مسلمان ہو گیا بعد میں یہ روزہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے آپ اگر سرچ کریں آپ کو پتا چل جائے اگلا مسئلہ زکاة ہے دیکھیں زکاة کیلئے جو شرط ہے وہ رمضان کا آنا نہیں ہے رمضان کی بجائے ہے سال کا گزر جانا اگر آپ کو چتنا پیسہ فرض کریں آج فرض کریں آج اگر رقم رمضان ہے پہلا روزہ ہے تو اگر میرے پاس اتنے پیسے تھے جن پر زکاة ہوتی ہے تو ہوئی ہے کہ اگلے سال پھر میں نے زکاة دے وہ دیگر شرائب بھی ہیں کیونکہ رمضان کے اندر لیکیوں کا سواب بڑھ جاتا ہے ایک کا کافی گناہ زیادہ ملتا ہے اس لیے پھر جو ہمارے احواب ہوتے ہیں اس مہینے کو خاص کر کے اس میں زکاة نکال دے اور یہ بڑی اچھا بڑا اچھا ہے میں سمجھتا ہوں اور اسی مہینے ہی زکاة دینا بہتر ہے یا زکاة کو اگر آپ کی رقم زیادہ ہے تو آپ اس کو بائفرگیٹ کر سکتے ہیں اپنے ادھر منت کے اوپر کہ میری زکاة اتنی بنتی ہے اور آسانی کے لیے میں اس کو اس نیریشن سے پی کر دوں کیا بہتر ہے زکاة یہ دائیگی میں انسان نے اپنی آسانی سے دیکھنی جب اس کی اوپر فرض ہو گئی اس نے یہ نہیں دیکھنے کہ مجھے کیا آسانی ہے اس نے لوگوں کی آسانی دیکھنی ہے دیکھنے جب ادھان کا ادھان ہو جاتی ہے جیسے ادھان ہوتی ہے اس وقت میں نے اپنی آسانی دیکھنی کہ ادھان مجھے ابھی آسانی نماز پڑھنے مجھے آسان پڑھنے گا ٹھائر کے پڑھ لیتا ہوں مجھے اس وقت کہہ لیے کہ ہی علیہ السلام آج ہو کامیابی کی طرح آپ نے کام چھوڑ دو سارے جیسے کہ مہدی سے وہ لوہار تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ لوہار تھے لوہا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا جیسے اظہار ہوتی لوہا ایسے ہوتا تھا پانچ بنیادی مسائل نماز روضہ حاج زکاة یہ جس وقت آپ کے فرد ہوئے اسی وقت آپ نے لیے دینی ہے یعنی کہ یہ فکر کی بات ہے فکر کی بات ہاں اتنا ہے کسی کے کہیں پیسے فس گئیں آنے کی امید نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انتظار کر لیں اور اسی طرح جو پراپٹی ڈیزر حضرات ہیں اب بیچارے کرونوں کی پراپٹی ہیں لے کے بیٹھیں پراپٹی ڈاؤن جا رہی ہے صحیح اب اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں کہ بھئی نئی زکاة دو جہاں سے مرد بیچارے بیچیں گے تو کھائیں گے اور آپ نے ایڈیزر حضرات بتاتے ہیں کہ ایک سودا ہو جاتا ہے تو ہم دو دو تین تین سال بیٹھ کے کھاتے ہی رہتے ہیں صحیح بات پراپٹ ان کے بکیں کے تحاں ان کو یہ کہیں کہ بھئی لکھ لیں کھاتے میں لگا لیں اور جو ہے وہ اس کو آپ بات میں کریں بہتری یہ ہے کہ آپ اسی مہینے میں اس چیز کی ادائی کی کریں جہاں آجی ہے کہ کسی کو ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ پڑھتی ہے تو اس کے لئے ہم رخصت کو کوئی شریعت کی روشنی میں نکال لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن و سنر میں ایسیہ سون دیئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسیٰ صاحب اگر ہم بات کریں ایک مریض کے حوالے سے کہ اگر وہ پیشنٹ ہے اور وہ گردوں کا پیشنٹ ہے اور وہ ڈائیلیسز کرواتے ہیں اپنے تو آیا کہ کیا اس دورانیے میں کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ بڑا تکلیف دے عمل ہے جو شخص یہ کرتا ہے بیچارہ اسے پتا ہے آپ یقین کریں ٹاکٹر اذرات تو نے اذرات جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے کہ روزانہ میرے اور آپ کی ہم سب کے تیس مرتبہ گردے واش ہوتے ہیں کبھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں پتہ بھی نہیں چلتا گردے واش تیس دفعہ میرے اور آپ کے روزانہ آ رہے ہیں بغیر کسی دکت اور تکلیف کے گردے میں تیس پتھری آ جائے تو بڑا آرکہ جو ہے وہ بل بلاتا ہے یہ تو پھر گردے واش ہونا اس میں بڑا خطرناک عمل ہے اس عمل کے اندر اصل میں ہوتا یوں ہے کہ انسان کے اندر فاسد خون جمع ہو جاتا ہے جو اس کی صحت کے لیے ان کو سام دے ہوتا ہے اس بیچارے کا رنگی کالا ہو جاتا ہے بیچارے کا دکٹرز رات پر یوں کرتے ہیں کہ اس کا فاسد خون نکال لیتے ہیں اور جو جہاں وہ اس کو صاف کر لیتے ہیں یا نیا خون اس میں جہاں وہ ایڈ کر دیتے ہیں اب میں نے پہلے بھی گدارش کی تھی تیبی مسائل نہ اس کا فتوے ہم نے نہیں دینے اس کا فتوہ جب کوئی گردوں کا ڈاکٹر لیے گا وہ بہتر سجیست کرتے ہیں ان سے ہم پوچھیں کہ ہاں بھئی جب یہ عمل کرتے ہوگو تو کیا کرتے ہو اور اس عمل کے دوران جب وہ خون آپ دوبارہ اس میں داخل کرتے ہیں مریض کے جسم میں تو خون اس کا صاف کرتے ہیں ریفائن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو پھر جب وہ پانی جب وہ خون گندہ ہوتا ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کے اندر نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے شوگر کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں پھر وہ اس کے اندر نمکیات کی جو نمک وغیرہ کی جو اجزاء ہوتے ہیں شوگر کے اجزاء ہوتے ہیں وہ بقیدہ اس کے جسم میں خون کے ساتھ داخل کرتے ہیں اور خون پورے جسم کی ایک جگہ پہ وہ ہوتا نہیں ہے صحیح اسے پورے جسم کے اندر ان کرنا ہے گردش کرنی ہے اس وجہ سے اس کا روضہ پور جاتا ہے صحیح صحیح مفتی صاحب اسی لنک کے ساتھ اگر بات کریں ہم شوگر پیشنٹس کی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ انسولین یوز کرتے ہیں تو انسولین کا اور وہ روضہ دار بھی ہے تو کیا وہ سہر اور افطار میں انسولین کو یوز کرے گا یا کس طرح اس کا تھوڑا سا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تو بہتری ہو جائے گی سب کے لئے اصل میں جتنی بھی عدویات ہیں جی ان کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی علاج معالجہ ہے بہتر یہی ہے اسے اس کا جو درانیاں ہیں لینے دینے کا یا کھانے پینے کا وہ سہری اور افطار میں رکھا جائے اگر تو آپ نے دو وقت دعا کھانی ہے پھر تو آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر دو دفاتے زیادہ ہے پھر تو آپ نہیں کر سکتے ہیں جیسے دولہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اپنا انجیکشن جتنا خون نکلواتے تھے فاسد خون نکلوایا کرتے تھے انہیں اپنا درانیاں یا سہری کے بعد پہلے رکھا تھا یا افطاری کے بعد رکھا ہوا تھا روزہ آئی نہ درمیان میں کمزوری نہ محسوس ہو اب مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ یہ جو انسولین ہے نا یہ شگر والا پیشنٹ ہے بیچارہ یہ کسی وقت بھی انہیں ڈال ہو سکتا اور اگر یہ بیچارہ حد سے زیادہ اوپر چلے گی یا نیچے چلے گی یہ گیا پہلے تو یہ مریض جو ہے نا شگر والا آپ نے ڈاکٹر صرف جا کے مشورہ کرے میں روزے رکھوں کہ ایک قضاء دوں پھر یہ مشورہ کرے کہ میں گرمی میں روزے رکھوں کہ سردی میں رکھوں بعض جو شگر وغیرہ کے مریض ہیں نا وہ گرمی میں روزے بہت مشکل ہیں لمبا درانیاں لمبا درانیاں سردی میں درانیاں کم ہو جاتا ہے اگر وہ مریض چاہے شگر کا یا کوئی بھی اگر وہ گرمی کے کہتے ہیں ہارموز کوئی ہوتے ہوں انسان کے لئے لبلبا پیدا کرتے ہیں ہاں جی وہ لبلبا جو ہوتا ہے وہ شگر کو کنٹرول کرتا ہے زیادہ نہیں کرتا صحیح اور عطیبہ کہتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ میدے وغیرہ کے ساتھ نہیں ہوتا اس کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے کرنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا لیکن پھر بھی اگر اتنی بچاری کی طبیعت خراب ہو جاتی تو ایسے مریض کو ہم یہی کریں گے اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے اس کی روشتوں پہ عمل کرو وہ آپ اگر صاحب بزرگوں سنتے ہیں ہم نے کبھی جوانی میں روزے نہیں چھوڑے گرمی کے تو اب کیسے چھوڑ دیں مجھے اللہ رب العالمین نے صحب دی تھی سکت دی ہوتی اس نے پوچھنے ہی نہیں بس محسوس صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت ٹائم دی ہے بس میں ایک قویشن آپ سے اور کروں گا کہ اگر ہم بات کریں ہیکٹک بے کی ہیکٹک مین کہ وہ لوگ جن کا کام کا دورانیاں کام کرنا بہت سخت ہے جیسے آپ لیبر لے لیتے ہیں مزدور لے لیتے ہیں تو آیا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے وہ روزہ رہ کے تو وہ کام اتنا ہیکٹک نہیں کر سکتے تو وہ اس کی قضاء ہی دیں گے یا اس کا وہ کیا سسٹم کریں گے وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا مزدور جو ان سے اصل میں یہ ہے کہ کوئی اقبال نے کہا تھا تو قادر مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں طلق ہے بہت بندہ مزدور کے اوقات یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مصابات اور اقبال نے کہا تھا اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخو ہمرا کے درو دیوار ہلا دو جس کھیر سے دہکا کو میستر نہ ہو روزی اقبال اللہ مسئولینی سے متاثر نہیں تھا اتنا اس کیپیٹلیزم کے مخالف تھا اس نے انہی حقیقتوں کی جانب اشارہ کی تلق ہے بہت بندہ مزدور کے اوقات اور یورپ بہت آگے نکل گیا وہاں آٹھ گھنٹے سے زیادہ آپ کام بھی کروا سکتے تو وہاں پر بڑے حقوق ہے ان کے اور مقاعدہ ان کے سنی جاتی یہاں نہیں ہے ایسا زیمن کے اندرے کہ اللہ کا حکم بخیر اللہ کا ہی ہوتا ہے وہ تو کسی شکل میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اور روزہ چھوڑیں عرب کی اندر میں نے رہ کے دیکھا سعودی عرب میں وہاں ایک تو وہ درانیاں کم کر دیتے تھے اور دوسرا وہ رات کے کام چلو کر دیتے تھے ہم بجائے اس کے کہ رخصتیں دیکھیں رخصت دینی ہے ہم نے صحیح کہہ رہے ہیں آپ رخصتیں دینی ہے لیکن وہاں جہاں اللہ رب العالمین نے دی ہیں بس یا اللہ رب العالمین رخصت نہیں دی وہاں ہم نے خود سے گنجائش نہیں نکال لی یا اللہ رب العالمین اور راب اللہ صاحب اس نے وضاحتا رخصت دے دی ہے یا قرآن و سنت کے اینے ایسی اصول اور اصحاب پہ دے دی ہیں جن کی روشنی میں ہم وہ حکم اخذ کر لیتے ہیں اس کا استینباب کر لیتے ہیں اس کے لیے پھر یہی ہے کہ پہلے تو جو فیکٹری مالکان ہیں ان سے جو ہے وہ جا کے ملا جائے ان کو اس چیز کے اوپر آمادہ کیا جائے کہ آپ اپنے اوقاتِ کار کے اندرہ تبدیلی لے کے ہیں اس سے ہم نے اپنے قرب و جوار میں مل کے دیکھا الحمدللہ بڑا اچھا فائدہ وہ انہیں اس چیز کو ماننا ہے اور دوسرا یہ کرے کہ ان کو سمجھائیں کہ آپ ساری کمائی ان مہینوں میں کرنے کے لیے دیگر مہینوں میں بھی کر دیں اور تیسرا ہم لیبر اس سمجھاتے کہ آپ متفق ہوں آپ کام سے ہاتھ اٹھالیں بھئی اس ماہ ہم نے عبادت کرنی ہے عبادت ضرور کریں گے لیکن ہم ہر ایک کو نہیں کہتے کہ ہر ایک بندہ بچارہ نہیں لگ سکتا اس میں کسی بندے کی ہنٹو ماؤتی ہوتا ہے بچارہ بس اس کو آپ اگر اس سر لگا دیں گے تو اس کے دیگر وہ بھی فراز ہی ہزارے ہیں یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ تربیت کی ضرورت ہے سوسائٹی کی تربیت کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد سو بندہ پچاس بندے کام کر رہے ہیں وہ اکاتکار کو چینج کر دے گا تو اس کے لیے بھی فسیلیٹیشن ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے یہ جو یورپ کی کچھ کچھ خلاڑی بھی ہیں موہین علی ہے انگلینڈ میں راشید ہے ماشاءاللہ باریش ہاشی معاملہ باریش یہ ہمارے مشتاق احمد صاحب وہاں جیل ایک سپینر ہے وہ گئے تھے کوچنگ کے لیے انہیں بتایا آپ نے بڑی سہولت دیتے ہیں اور ہمزان کے لئے ان کو پوری سہولت دی ہے پوری آسانیہ دی ہے اس کے ساس ان کو نمازوں کے ٹائم میں وقت دیتے تھے بڑی بار تو اس لیے ہمیں یہاں پر نیک بقاعدہ نیک نظام بنانے کی ایک آگاہی اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان کے اندر شعور آیا ہے یورپ کے جو دوسری نیچاتے ثانیہ جیسے کہتے ہیں سترہ سو کے بعد خصوصا دوسری پہلی جگہ زیبا جو اخلاقی حالت جو بدلی ہے وہ انہیں نقصانات اٹھا لی اور وہ اپنے آپ کو ان معاملات میں بہتر کرنے کی کوشش کافی حد تک انہیں کر لی ہوئی ہے ہمارے ہاتھ رہو اگر ہم لوگوں کو کہنا کہ ٹھیک ہے پھر اس سہولت کا بسوقات جب رخصت دیتے ہیں تو رخصت کے اندر ایک پہلو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نجائز فائدہ نہ اٹھا لی ایک ہوتے رخصت عمومی خاص رخصت ہوتی ایک مندتاکی رہتی ہے وہاں پر بڑا وسیع پہلو نتل سکتا ہے ایک رخصت ہے جس کا تعلق دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ دیکھا دیکھ ساری چروع ہو جاتے ہیں پھر وہاں پر جو ہے وہ نظام چلانے کیلئے بسوقات قربانی کے بکرے بنانے پڑتے ہیں سختیاں کرنے پڑتے ہیں سختیاں کرنے پڑتے ہیں مرنہ پھر وہ شریعت کا معاملہ بڑا درم برم ہو کر رہ جائے مفتی صاحب دورانیاں تو بہت کام ہیں اور آپ نے بہت ٹائم دیا ہے ہمیں لیکن میں ایک لاسٹ کوئیسن اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ معنی حیث کی دعائیات کے بارے میں آپ سے ذرا پوچھا جاتا ہوں کہ پیریڈز کو روکنے کے لیے اگر کوئی میڈیسن یوز کرتا ہے یا اکثر عوام کا جو ان سے یہ کوئیسن ہے آپ اس کے بارے میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں آیا کہ وہ بہتر ہے نہیں بہتر تو آپ اس کے بارے میں ذرا گارڈ کر دیں پلیز مفتیدہ دور میں میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور بعض ایسی ایسی چیزیں دن با دن آتی جا رہی ہیں جن کا ہمیں تصور و رہو کو مان بھی نہیں تھا ہے صحیح تو یہ جو اسی زمن کے اندر یہ چیز بھی آگئی ہے معنی حیزت بھی آت معنی نفاس خواتین اگر وہ کھا لیتی ہیں گوڑیاں وغیرہ یا کیپسول وغیرہ تو ان کا خون رک جاتا ہے پہلی بات تو یہ ذہنشی رکھنی چاہیے یہ عیب نہیں ہے اس طرح کی معاملہ خواتین کے ساتھ ہونا کیونکہ اہم والی بات ہے ہی نہیں اللہ کے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف لائے اپنے خیمے میں سیدہ ایشہ رو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہوا کہتا ہے مجھے تو حیزت آگئے میں نے حج کر تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی بندیس میں رونے کی کیا بات ہے یہ وہ چیزیں جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں میں لکھی ہے آدم کی بیٹیوں میں نصیب میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے اس میں تمہیں کیا مسئلہ ہے یہ خلقی مسئلہ ہے فطری مسئلہ ہے اس سے پہلے تو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے پریشانی نہیں چاہیے اس لیے اللہ رلہ کا حکم ہے اس کو اللہ رلہ کا حکم تسلیم کریں دوسری بات یہ ہے کہ عطیبہ بتاتے ہیں ڈاکٹر حضارت بتاتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے عورت کے لیے طبیع اعتمار سے یہی درست ہے کہ یہ خون خارج ہو جو حائز کا دورانیہ ہے وہ چھے سے سات دن اس میں بعض نے کہا کم بھی ہو سکتا ہے نفاس کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ چالیس دن میں ہے بعض نے مطبعہ نے تحقیق کر کے اس کی طرح تحدیر بھی کی ہے تو انہیں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے اور عورت کو بہت بیمارییں اس سے لاحق ہو سکتی ہیں ابھی وہ جوان ہے شاید اس کو محسوس نہ کرے لیکن آئندہ ایام کے اندر اس کے لیے خطر آئے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اپنے آپ کو ہلا کر بنا ڈالو تم نے اپنے ہاتھوں کو ہلا کر بنا ڈالو کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھانے والی چیز ہے اس سے یہ قطن درست نہیں ہے قطن جائز نہیں ہے اس سے ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو خواتین بیبیوں کو کل ہی طور پر اجناب کرنا چاہیے اور کوئی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو سہولت دے دیا آپ اس کا فائدہ اٹھائے بہتر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسے بعد ہے نیچرل چیز کو اگر آپ خود ختم کرتے ہیں تو ذہر بعد ہے اس کے سائیڈز پر تو ہوتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ کے ٹائم دینے کا آپ کا ہمیں اپنی گفت حقوق سے مستفید کرنے کا الحمدللہ وقتاً فوقتاً بعد میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ مدعو کریں گے تاکہ ہم آپ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اگر کسی بھی قسم پر کہ کوئی ہمیں کیا کہتے ہیں پرابلم ہوتی ہے یا کسی بھی حوالے سے اسلامی تناظر میں تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر انشاءاللہ دعوت دیں گے آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک تھا روزے کے بارے میں اور روزے کے ٹاپک کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی بھی کئی چیزوں کو ٹچ کیا ہے الحمدللہ آپ کو ہم امید کرتے ہیں کہ بہت بہتر طریقے سے اسلام کے تناظر میں تعلیمات ملی ہوں گی اور آپ نے اس چیز کی افادیت اور روزے کی خصوصیت فضیلت اس تمام چیزوں سے مستفید ہوئے ہوں گے الحمدللہ اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا شکریہ انشاءاللہ نیکس پروگرم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ thank you so much اسلام علیکم موسیقی